بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ہٹ ٹاک شو کے آغاز میں ایک انٹرو دیا جاتا ہے آج پارس نے پروگرام کے آغاز میں جو انٹرو دیا اسے دیکھ کر سن کر پی ٹی آئی کے جو فالورز ہیں واقعی ان کا دل خوشی سے باغ باغ ہو جائے گا آئیں ویڈیو دیکھتے ہیں آگے بننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کی جائے گا آئیں ویڈیو دیکھتے ہیں کپتان کا نشان الیکشن کی اٹھان اور عوام پریشان یہ ہیں وہ بیٹس جن پہ بات کریں گے آج نیوز بیٹ میں اسلام علیکم میں ہوں پارس جہاں سے کوئی قائدہ کھول لیں کوئی قانون پڑھ لیں کوئی دلیل لے آئیں کوئی ثبوت دے دیں یا کوئی منطق بتا دیں لیکن حقیقت یہی ہے کہ سیاست اگر جمہور کے لیے ہے تو سیاسی جماعتیں اسی جمہور کی نمائندگی کا حق رکھتی ہیں اور جمہور کی نمائندگی کا یہ حق اپنی اپنی پارٹی کے نشان پر الیکشن لڑکی آدھا کیا جاتا ہے اور یہی حقیقت ہے کہ کسی سیاسی جماعت سے اس کا نشان لینا اس کو جمہوری پروسس سے باہر کرنے سے کم نہیں ہے یہی سب کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو چکا ہے اس کے باوجود پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ بلہ ہو یا نہ ہو کپتان تو ہوگا اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی بطور پارٹی الیکشن میں شامل نہیں اور بلے کا نشان چھن جانے سے ان کی قومی اور صوبائی اسیملیوں کی سینکڑوں مقصوص نشستے بھی چھن گئی ہیں کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس جماعت کے امیدواروں کو عجیب و غریب انتخابی نشان دے کر بھی الگ اسم کی ٹرولنگ کرنے کی کوشش کی لیکن پی ٹی آئی کے امیدواروں نے ہر انتخابی نشان کے اوپر جماعت کے بانی کو ہی اپنا انتخابی نشان قرار دے کر یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ بلہ ہو یا نہ ہو خان تو ہوگا پی ٹی آئی سے اس کا انتخابی نشان چھن جانے کے بعد مخالف سیاسی جماعتیں خوش تھی کہ پی ٹی آئی کے پاس بلہ نہیں ہوگا تو ووٹر کنفیوز ہوگا لوگوں کی امیدیں ٹوٹ جائیں گی پی ٹی آئی کا ووٹر مایوس ہو کر اپنی پارٹی چھوڑ کر ان کی طرف آ جائے گا لوگ بے نشان پارٹی پر نشان والی جماعتوں کو ترجیح دیں گے لیکن کہا جا رہا ہے کہ گراؤنڈ پر اس کے برعکس ہو رہا ہے لوگ پی ٹی آئی کی طرف سے اعلان کردہ امیدواروں کو ہی پارٹی سمجھ کر ان کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے پاس فیلڈ نہ ہونے کے باوجود فیلڈ سے ان کے ووٹرز کی یہی آواز سنائی دے رہی ہے کہ بلہ ہو یا نہ ہو کپتان تو ہوگا پی ٹی آئی سے بلہ چھن جانے پر اس کے مخالفین تو جیسے ان کی لوٹری نکل آئی ہے ان کی من کی مرادیں پوری ہو گئی ہیں ایک سٹی دینے پر پشاور ہائی کورٹ پر الزامات کی دھول ڈالنے والے سپریم کورٹ کے فیصلے پر ساتھویں آسمان پر پہنچ گئے جس کے پاس شیر کا نشان موجود ہے اور مکمل لیول شدہ فیلڈ بھی پاس ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دہشتگرد کو انتخابی نشان کا حق نہیں جن کا تیر کا نشان سلامت ہے وہ پھولے نہیں سما رہے اور کہہ رہے ہیں کہ بلہ نکل گیا اب مقابلہ تیر اور شیر میں ہوگا اور سب سے اوپر شہباز شریف کی بے نیازی تو دیکھئے کہتے ہیں کہ وہ تو بلے کا انتظار کر رہے تھے کہ بلہ ہوتا تو شیر بلے کا مقابلہ کرتا تو ان سب کے پاس موجود اپنے اپنے انتخابی نشان دیکھ کر پی ٹی آئے کے ووٹوز کی طرف سے یہ آواز سنائی دے رہی ہے کہ بلہ ہو یا نہ ہو کپتان تو ہوگا ویسے تو کپتان اس وقت جیل میں ہے اس کا انتخابی نشان الیکشن سے آؤٹ ہے لیکن پاکستان پیپس پارٹی ہو نون لیک ہو یا استحقام پاکستان پارٹی ہو کسی کی بھی تقریر کپتان کے ذکر کے بغیر پوری نہیں ہوتی تمام پارٹیوں کی الیکشن مہم دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ بلہ ہو یا نہ ہو کپتان تو ہوگا اب اس صورتحال میں پی ٹی آئے کی طرف سے بلے کے بغیر الیکشن لڑنے اور جیتنے کے دعوے کیا رنگ لائیں گے کیا یہ تمام مخالف سیاسی پارٹیاں کپتان کو ووٹ آؤٹ کر سکیں گی یا الیکشن کے نتیجے میں بھی کپتان ہی ہوگا جی ناظرین بلہ ہو یا نہ ہو کپتان تو ہوگا ایک ایسا انٹرو کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل این یا آئی پی پی اگر پروگرام میں نمائندے پارس کے سامنے بیٹھے ہوتے تو یقین منہ انہوں نے کوئی چیز اٹھا کے اس کے سر میں مارتے نہیں تھی ایسا زبردست کے ہمائیوں مہمن جو ہے وہ بھی مسکر آ رہے تھے ان کے انٹرو پر اس کے علیہبہ پارس کا جو سٹائل اور انداز ہے وہ یہی ہے ہر پروگرام کے انٹرو جو ہے وہ اسی انداز سے اسی سٹائل سے وہ پیش کرتے ہیں امیدہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد اپنا اور اس چینل کا اچھے سے خیال رکھئے گا اللہ حافظ